جینا تو سب کو ہے لیکن اس کے بعد ایک مرنا ہوتا ہے ایک مارنا ہوتا ہے ایک مر جانا ہوتا ہے ایک در ہوتا ہے مرنے کا ایک ایسی موت جسے روح کام جاتی ہے اسے شہادت کہتے ہیں اسے شہید کہتے ہیں اسے عمر کہتے ہیں اسے شریگرو نانک دیو جی اور شریگرو گوبیل سن جی کو لال کہتے ہیں اتحاس پرش کبھی بھی راج ستہ پرابتی جمین جائدات اور دھن سمپتی یا یس پرابتی کے لیے لڑائیاں نہیں لڑتے شریگرو گوبیل سنگ جی ایسے اتحاس پرش تھے جنہوں نے ساری عمر انیائے ادھارم اتیاچار اور دمنتک لاو کلوار اٹھائی اور لڑائیاں لڑی خورو جی کی تین پیڑیوں نے دیش دھرم کی وقشہ کے لیے مہان بلیدان دیا آج ہمارے دیش میں ازاد ہوئے لگا گستکر یا ہمتر ورش ہو چکے ہیں جس کا سمدھانجلی کا محصف کے روپ میں منایا جاتا ہے اور ایسے ہی پورے دیش میں سمدھانجلیوں کے شہیدوں اور بلیدانوں کے ایجاد کیا جاتا ہے تکھوں کے دسمے گروہ شریہ گروہ گوبین سنگھ جی کو ان کی جنتی پر نمن پر پرتیک بھارتواسی گرب محسوس کرتا ہے شریہ گروہ گوبین سنگھ جی ایک مہان دارشنیت پر دیاغ قوی نیڈر اور ناڈرنے والے یوتا مہان لیٹر کو جد کوشل اور سنگید کے پارکی بھی تھے ان کا جنم 1686 میں پٹنا میں ہوا اور وہ نومے سکھ گروہ گروہ دیکھ بہادر اور ماتا گجری جی کے اکلوتے بیٹے تھے جن کا بچپن کا نام گوبین تڑھائے تھا سن 1699 میں بیساکی کے دن شریہ گروہ گوبین سنگھ جی نے خالصہ پنتیس دھاپنا کر پانچ ویٹی کو امریک چھکا کر پانچ پیارے بنا دیا ان پانچ پیاروں میں سب بھی ورگوں کے ویٹی تھے ان پرکار انہوں نے جات پات مٹانے کے ادیش سے امریک چھکایا بعد میں انہوں نے سوئے بھی امریک چھکا اور گوبین تڑھائے سے گوبین سنگھ بن گئے گروہ گوبین سنگھ جی نے ایک خالصہ وانی کی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے اور انہوں نے آدرش جیون جینے کے لیے اور سوئے پر نرنتر پانے کے لیے خالصہ کے پانچ مول صدھانتوں کی استھاپنا کی جن میں سے کیش، گنگا، کڑا، کشیرہ، کرپان شامل ہے یہ سدھان چھرکتر مرمان کے مارک تھے ان کا مانا تھا کہ ویکتی چھرکتر ہو کر بھی وطریف پرسیتیوں میں بھی اکیچاروں کی خلاف لڑ سکتا ہے چھرک گروہ گوبین سنگھ جی کی ویرتا اور لوگ پرتا سے آس پاس کے پہاڑی راجہ دیش کرنے لگے یہاں تک کی بلاسکور کے راجہ بھیمچند سعید اگڑوال کانگڑا کے راجاؤں نے مغل ساشن کے اورن جیب کے پاس جا کر شری گروہ گوبین سنگھ جی کے خلاف لڑنے کے لیے سینک ساہید کا مانگی اور کہا کہ ہر سال ہم آپ کو لگان دیں گے بھیمچند کی ماتا چمپا دیو نے شری گروہ گوبین سنگھ جی کے خلاف جد کا بھروت دیا اور کہا کہ وہ ایک مہان سنت ہیں ان کے ساتھ ید نہیں بلکہ ان کو گھر بلا کر سمان دینا چاہیے اسی پرکار جب اورن جیب کی سینکار جنرل سویک خان ید کے لیے ندگر صاحب جانے لگا تو راستے میں سڑورا نامر ستھان پر اپنی بہن ہسرینہ سے ملا اس کی بہن نے سویک خان کو شری گروہ گوبین سنگھ جی کے خلاف جد کرنے سے روکا اور کہا کہ وہ پہلے سے ہی گروہ جی کے شرن میں ہیں وہ شری گروہ گوبین سنگھ جی بھارمک اور ادھیاتمک سنت ہیں یہاں تک کہ انہوں نے پہلے ہی سویک خان کی ہار کی بھویشوانی کر دی تھی نسرینہ خان ان کے پتی وہ بیٹوں کو شری گروہ گوبین سنگھ جی کی سینہ میں بھرتی بھی کروایا تھا شید خان یود کے لیے نکل پڑا یود کے میدان میں لیلے گھوڑے پر سوار شری گروہ گوبین سنگھ جی مغل سینکھوں کو موت کے گھار پتا رہے تھے شید خان گروہ جی کے سامنے آیا تب گروہ جی نے سویک گھوڑے سے اترے اور وہے سویک خان کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے شید خان گروہ جی کا آوہ اور دیس سے پربابت ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یود میدان چھوڑ کر یوگ اور بھیان کی شانتی پرابتی کے لیے پہاڑوں پر چلا گیا شری گروہ گوبین سنگھ جی کے چار پتر تھے جن کے نام سہیب جادہ عجیز سنگھ سہیب جادہ ججہار سنگھ سہیب جادہ جراور سنگھ سہیب جادہ فتے سنگھ تھے انہوں نے اپنے چاروں پتر دھرم کی رکشہ کے لیے قربان کیے مغل ساشن دوارہ دو پتر جراور سنگھ اور فتے سنگھ کو سرہند کی دیوار میں چنوا دیا گیا اور یہ وہ سمہ تھا کہ شری گروہ نانک دیو جی سے چل رہی سکھی اور گروہ گوبین سنگھ جی کے بیٹوں پر آگر رک گئی تھی ان کے جواب پر جو کی تھا اسلام قبول کر لو نہیں تو مار دیا جاؤں گے جدی اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیتے تو آج یہ سکھ سکھ نہیں رہ جاتے دھرنے شری گروہ گوبین سنگھ جی کے لال ماتر سات سال اور بارہ سال کے عمر میں جہاں پر ایک چھوٹا بچہ کچھ بھی لالچ دیکھ کر نہیں ہو سکتا تھا لیکن ان کے بلی دیان ویرت نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کو انکار کر دیا اور یہ ایک مثال بن گئی تھی ہمارے سکھ چھوٹے بچے بھی بڑوں کی برابری کر سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں چاہے وہ شہیدی کے روپ میں کیوں نہ ہو تو پتر عجید سنگھ اور جوجہار سنگھ جود میں بیرگتی کو پرابت ہوئے اور شریگرو گوبین سنگھ نے اپنے پتروں کی شہادت پر کہا تھا ان پتر کی چیز پر واردیے سوٹ چار چار موئے تو کیا ہوا جیویت ہے کئی ہجار اس کا مطلب تھا کہ میرے پتر جو چار شہید ہوئے ہیں اور کیا ہوا مر گئے ہیں ابھی بھی جیویت ہیں کئی ہجار شریگرو گوبین سنگھ نے اپنے جیون میں انانپور بگانی ندور گلیر نموگر بسولی چمپور سرساو امریسر سہید چودہ ید کیے ان جگہوں پہ پہاڑی راجاؤں اور مغل صوبے داروں نے ہر بار مو کی کھائی شریگرو گوبین سنگھ نے کبھی بھی اس وے نیجھ ہیت کے لیے نہیں بلکہ اپنے پہ خلاف لڑائی لڑی اس کارن ہندو اور مسلم دھرموں کے لوگ ان کے انیائی تھے ککمبر ستارہ سو آٹھ میں گروہ جنیا درد چلے گئے اور بیرادی لکشمنداز کو امریت شکا کر اور زود کوشل سے پرگت کر بندہ سنگھ بہادر کو بنایا اور انہیں خالصہ سینہ کا کمانڈر بنا کر شنگھر کے لیے پنجاب بھیج دیا پنجاب پہنچ کر بندہ سنگھ بہادر نے چپڑ چڑی کی جنگ جیتی اککتوبر ستارہ سو آٹھ میں مہاراشتر میں ندیڑ سہیب نے شریگرو گوبین سنگھ جی کی اپنی اس پرکار پہلے پتہ شریگرو تیگ بہادر سہیب اور پھر گلچاروں پتر اور بعد میں شریگرو گوبین سنگھ نے سوئے بلیدان دے کر دھرم کی دکشہ کی سوامی ویویکانان جی نے گرو گوبین سنگھ جی کو ایک مہان دارشنی کسانت آتم بلیدانی تپسوی اور انشاطی سے بتا کر ان کی بہادر کی برشنشہ کی تھی سوامی ویویکانان جی نے کہا تھا کہ مغل کال میں جب ہندو اور مسلمان دونوں ہی دھرموں کے لوگ اکسپیڈن ہو رہے تھے تب شریگرو گوبین سنگھ جی نے اتنے انیائے ادھرم اور اتنے چاروں کے خلاف تب شریگرو گوبین سنگھ جی بلیدان دیا اس پرکار سے شریگرو گوبین سنگھ جی مہانوں میں سے مہان تھے گیتہ میں کہا گیا ہے کہ کرم کرو فل کی چندہ نہ کرو ٹھیک اسی پرکار شریگرو گوبین سنگھ جی نے کہا ہے دے ہی شیوہ وہ موہے ایہے شب کرمن تے کبھو نہ ٹرو یعنی ہم اچھے کرموں سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں پلینام بھلے چاہے جو بھی ہو ان کے ان ویچاروں ان وانیوں سے پتا چلتا ہے کہ شریگرو گوبین سنگھ جی نے کرم سدھان سمبھاو سمانتا ندھرتا سونکنتا کا سندیش دے کر سماج کو ایک دھوٹر میں بندنے کا کام کیا ہے انہوں نے کبھی بھی مانویے وین میرتیز امولوں سے سمجھوٹا نہیں کیا آج پھر سے ضرورت ہے کہ ان کے بتائے گئے مارک پر چل کر ہم سبھی دھرم سماج وین بھائی چارک کو مجبوط کر ایک بھاٹ سریشت بھاٹ کے لیے کاریہ کریں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیں جدی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہمیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جلد ملیں گے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے وحی گروہ جی کا حلسہ وحی گروہ جی کی پتے مجھے کام کریں